ایک اہم خبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے نازم آباد کے پارک سے کھدائی کے دوران انسانی ہڈیاں ملنے کا معاملہ نیجی اسپطال کے ایڈمنیسٹریٹر نسرت فہیم نے انسانی ہڈیاں ملنے کے واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے نسرت فہیم نے کیا کہا مزید اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے عملے کی غفلت تو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تو جو میں نے بھی ہڈی دیکھی ہے لیکن ہمارے ہاں سے تو اگر کسی پیشنٹ کے کبھی کوئی آزا گھٹے جاتے ہیں کسی کی جیسے سڑ گھل جاتے ہیں تو ہم پیشنٹ کے اٹینڈن کے حوالے کر دیتے ہیں وہ لوگ یہی بتاتے ہیں کہ لے جا کے ہم نے اسے دفن کر دیا اب انہوں نے کہا کیا یہ تو ہمیں نہیں پتا ویسے زیادتر تو وہ لوگ بڑی عقیدہ سے لے کے جا دیا اب اس ساروں گھر ہم ہی کرتے ہیں اور باقی سابوت ہڈ دیا تو ہمارے ہاں نہیں نکلتی تو تو جوڑی جاتی پولیس والوں نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے بتایا کہ ہمارا تو یہ سسٹم ہے اگر پہلے کبھی کسی نے کسی اٹینڈنٹ نے یا کسی نے جا کے کی ہو تو مجھے نہیں پتا ہماری نولیج میں تو نہیں ہے ہماری نولیج میں نہیں ہے لگ وہ بہت پرانی رہی تھی دیتنے سے نسرت فہیم کہتے ہیں ہم ہڈیاں جوڑتے ہیں توڑتے نہیں اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے ابراہیم رند سے ابراہیم رند تحقیقات میں کوئی بات سامنے آئے سکی ہے کیا ہوتا تھا وہ ہڈیوں کو دفن کیا جاتا تھا لیکن اب وہ طریقہ کار بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی متعلقہ دپارٹمنٹ اور متعلقہ پولیس انہوں نے ہڈیوں کو جمع کر کے اباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا ہے جہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ ہڈیاں کتنے سال پرانی ہیں اس کے بعد ہی مزید پیش رفت ہو تکے گی صحیح برحان الدین اب اپنے ساتھ موجود رہیے گا فیاز یونس کی طرف ہم روح کریں گے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیے فیاز یونس بتائیے گا کہ ان ہڈیوں کو اباسی شہید ہسپتال منتقل کیا گیا ہے کوئی ریپورٹ سامنے آئی کہ یہ ہڈیاں کس کی ہیں یا کتنے سال پرانی ہیں دیکھیں بالکل یہ آج نازم آباد انو بھائی پارک کے قریب مزدور کھدائی کر رہے تھے اس کے دوران ہڈیاں ملی ہیں جس کے بعد پولیس کو فوری طور پر مزدوروں نے اطلاع دی پولیس نے تمام تر ہڈیاں اور فسلے کو اپنی تہویل میں لے کر جو ہے اباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پولیس کے افسران موجود ہیں پولیس کے افسران کہتے ہیں کہ تمام تر ہڈیوں کی تفصیلی ریپورٹ جو ہے ہسپتال سے مانگ لیے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ ایک انسان کی ہڈیاں مختلف ہڈیاں ہیں پہلے طور پر پولیس کا یہ کہنا تھا کہ شبہ ظاہر کیا جارہا تھا کہ یہ ہڈیاں جو ہے قریب ہسپتال والوں نے یہاں پر دفنائی ہے جب ہسپتال انتظامیہ نے ہڈیوں کی تردیب کی تو اس کے بعد پولیس نے تمام تر ہڈیوں کو موبائل رکھ کر جو ہے اباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ہسپتال انتظامیہ کہتی ہے کہ سینئر ڈاکٹرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جس کے بعد تمام تر ہڈیوں کو پہلے الک کیا جائے گا اور معاینہ کرنے صحیح تفصیلی معاینہ کرنے کے بعد ریپورٹ جاری کی جائے گی بہت شکریہ فیاز یونس اور ابراہیم رند ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے